بسم اللہ الرحمن الرحیم برج حود والوں کے لئے سال دوہزار بائیس کیسے رہے گا؟ یہ سال خوشی اور خوشحالی سے معمول نظر آتا ہے سہت اچھی رہے گی کوئی طویل مدتی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظرات نہیں ڈالے گا ان کی طرف سے ساتھ نظرات ملے گی یا قطع تعلقی کا اصحار ہوگا یعنی اس حوالے سے راوی چین ہی چین لگتا ہے مشتری معمول سے خاصی کا مدت کے لئے آپ کے برج میں داخل ہوگا آپ کے ہاں اس کا قیام کام و بس چھ ماہ پر محیط ہوگا اگرچہ ایک برج میں اس کا قیام عمومی طور پر گیارہ بارہ ماہ کا ہوتا ہے شاید اسے ہاں آپ کیا زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں اس سال گیارہ ماہی تک ہی آپ کے برج میں ہوگا اور اس کے بعد 29 اکتوبر سے 21 دسمبر تک ایک مقتصر وقتے کے لئے پھر یہاں واپس آئے گا ان ایام میں بچہ پیدا کرنے کی عمر کی خواتین کی ذرخیزی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا ادیر عمر کو پہنچے ہوئے حل افراد کو اپنے وزن کا خاص خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ان کی زندگی اسائشوں اور آسانوں سے بھرپور ہوگی ایسے میں وزن کا بڑھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آسانیوں کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت تو چکانا پڑتی ہے خوشحالی بھی آپ کے قدر چومے گی گیارہ ماہی تک آپ کے برس میں مشتری کا قیام آپ کے میار زندگی کو پلند کرنے کا باعث ہوگا آپ کی مالی صورتحال خواہ کچھ بھی ہو آپ کے طرز زندگی اس سے بڑھ کر ہوگا گیارہ ماہ کے بعد مشتری آپ کے دولت کے گھر میں ہوگا اور 29 اکتوبر تک یہاں رہے گا پھر یہاں سے نکلے گا اور 21 دسمبر کو دوبارہ واپس آ جائے گا یہ خوشحالی کا واضح اشارہ ہے اس کی بدولت نہ صرف آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ کریئر بھی نکھار آئے گا کیونکہ مشتری آپ کا کریئر کبھی سے آ رہا ہے پلوٹو کمو بش قدشتہ 20 سال سے آپ کے کیاروے گھر میں مقیم ہے یہ سال اسے یہی گزارنا ہے تا اہم اب یہ رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے محبت اور شادی رومانی اموار میں بھی کوئی خاصلچل نظر نہیں آتی کواریں کوارے ہی رہیں گے اور شادی شدہ افراد کے زندگی بھی پرسکون رہے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ معاملات محبت کی موجودہ کیفیہ سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے